موسیقی آج کے اس سیشن میں میں بتاؤں گا کیسے میں سٹاک مارکٹ میں آیا کیسے میں نے ٹریڈنگ یا انویسمنٹ سٹارٹ کی اور کیسے میں اس میں اپنا کریئر بنایا سو پہلا پارٹ لیتے ہیں کہ موسیقی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پہلے ٹریڈنگ کرنے آتے ہیں اور ان کے جب سٹاک پھس جاتے ہیں تو وہ انویسٹر بن جاتے ہیں میرے ساتھ بس تھوڑی سی قسمت اچھی تھی کہ جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے انویسمنٹ سٹارٹ کیا مجھے جو بھی پاکٹ مینی ملتی تھی یا میں جو بھی تھوڑا بہت کام ادھر ادھر کرتا تھا اور مجھے پیسہ ملتا تھا تو میں کیا کرتا تھا میں انویسٹ کرنے لگ جاتا تھا اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے میں آئی ٹی سی ایک شیئر ہے وہ ابھی بھی ہے بہت اچھا ہے اور ہول بھی کرتے ہیں آئی ٹی سی میں میں انویسٹ کرتا تھا مجھے پانچ ہزار ملے مجھے دس ہزار ملے مجھے پانچ سو ملے جو بھی پیسہ مجھے ملتا تھا میں آئی ٹی سی کے شیئر لے کے ڈالتا رہتا تھا اور میں ٹریڈنگ کرتا نہیں تھا بھیجتا تھا نہیں میں سٹوڈنٹ تھا پھر کیا ہوا میں جوب لگ گئی جب جوب لگ گئی سیالری آنے لگ گئی تو تھوڑا پیسہ زیادہ ملنے لگ گیا تو میں نے اچھا پورشن آئی ٹی سی کا لینا سٹارٹ کر دیا تو ہوا کیا within a time approximately I think so 5-6 سال کے اندر میں پاس اچھی خاصی quantity آئی ٹی سی کی ہو گئی تھی جب اچھی خاصی quantity آئی ٹی سی کی ہو گئی تھی اور آئی ٹی سی تھوڑا سٹاک بلیو چپ کمپنی تھی جو سٹاک پروفارم بھی کیا اور اس کے شیئر پرائز بھی بڑھ گئے تو میری بائی آوریج بہت کم تھی بہت لو تھی اور سٹاک بہت اوپر ٹیٹ کر رہا تھا اور میں پاس quantity بہت زیادہ ہو گئی تھی سٹاک مارکٹ میں میرا انٹرنسٹ ایسے بھی جگنے لگ گیا تھا تو میں آپشنس و آپشنس سٹریجیز پڑھنے لگ گیا تھا میں ٹریڈنگ سٹائلز پڑھنے لگ گیا تھا سب کچھ کرنے لگ گیا تھا تو مجھے لگا کئی جگہ لگتا تھا کہ لیوریج ہے یہ ہے وہ ہے there were all kinds of rumors also in the market تو میں نے کہا یار میں اتنا زیادہ تو رسک نہیں لوں گا کیونکہ مجھے اپنے پورٹفولیو سے تھوڑا پیار بھی تھا تو میں کیا کرتا تھا میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں نے سو روپے پر ایٹی سی لے رکھا ہے اور اب اس دو سو دس روپے ٹریڈ کر رہا ہے ایک اگزامپل لے رہا ہے تو کیوں نہ اس کو بیچیں اور نیچے خرید لے تو میں کیا کرتا تھا for example میرے پانچ سال کے اندر ایٹی سی ہو گئے میرے پاس دس زار تو میں کیا کرتا تھا ایٹی سی کی چال دیکھنے لگ گیا اور مجھے لگتا تھا یہ یہاں تک جائے گا تو میں ہزار بیچنے کے لگا دیتا تھا جب میرا بروکر کہتا تھا ہاں سر آپ کا یہ بگ گیا تو میں اس کو پچاس پیسے یا ایک روپے جیسے ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ ایک روپے نیچے اس کو بائے کرنے کے لگا دو تو ہوتا کیا تھا مہینے میں قریباً پندرہ دن اگر بیس ٹریڈنگ سیشن ہے پندرہ دن تو وہ نیچے گر جاتا تھا جہاں بھی میں نے بیچا وہاں سر پچاس پیسے یا ایک روپے نیچے دے دیتا تھا تو میری ڈیلیوری کی ڈیلیوری بن جاتی تھی اور پانچ بار ایسا تھا کہ میری ڈیلیوری چھوٹ جاتی تھی تو جب ڈیلیوری میری چھوٹ جاتی تھی تو میں وہ پرائس نوٹ کر لیتا تھا کہ بھائی اس ریٹ پہ میری ڈیلیوری نکل گئی ہے فر ایکزامپل دو سو پندرہ پہ سو کور کر لیے تو پانچ سو روپے آ گئے ٹیکسز ایکسٹ کارٹ کے ساڑھے تین سو روپے آ گئے تو اس طریقے سے میرا اور پیسہ جنریٹ ہونے لگ گیا یہ میرا انٹرڈکشن ہو گیا انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے لیے پھر میں نے آپشن سٹرٹیجیز بہت پڑی قائدے سے پڑی سمجھا ان کو پھر پریکٹیکلی ان کو دیکھا پھر میں نے آپشن سٹرٹیجیز میں کورٹ کال سٹرٹیجی لگانے لگ گئے کہ بھائی میرے پاس کانٹرٹی اچھی کاس ہی ہے میں اوپر کی کچھ کالیں بیچ دیتا ہوں اگر وہاں گیا تو اپنا میرے پاس جو کیش مارکٹ میں پڑا ہوا ہے سٹاک وہ بیچ دوں گا ساتھ میں اور کال بیچ دوں گا اور نہیں ہے تو پھر کال کا پریویم تو میں کمائی رہا ہوں تو اس طریقے سے میری منتلی انکم ہونے لگ گئی پھر وہ سٹرٹیجی میں نے اس کو اور ریفائنڈ کیا کیسے بل مارکٹ میں بیئر مارکٹ میں کون سی سٹاکس چوز کرنے چاہیے پھر میں نے اپنا پورٹفولیو اور انکریز کرنا شرارٹ کیا تو جب آپ کی منتلی انکم ہونے لگ جاتی ہے آپ کو دھیرے دھیرے سٹاک مارکٹ سے پیسا آنے لگ جاتا ہے اور ہر دن آپ گرین میں رہتے ہیں ہر مہینے آپ گرین میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے تب ہی میں لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ میں انٹرڈے کرنا چاہتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کوشش کرو چاہے پانچ روپے آئیں یا پچاس روپے آئیں کوشش یہ کرو کہ ہر دن گرین میں انڈ ہو اس سے آپ کا کانفیڈنس بنتا ہے اس سے آپ گیم میں بنے رہتے ہیں جہاں آپ کا لال نشانہ لگ گیا آپ کے لاؤسز بڑھنے لگ گئے ہیں آپ گیم سے بھی باہر ہو جائیں گے اور آپ کا کانفیڈنس بھی کھڑا ہو جائے گا اور ایک سٹاک مارکٹ جو واقعی اچھی چیز ہے اگر آپ قائدے سے اس کو سمجھیں اور کھیلیں پھر آپ وہاں پہ لاؤس لے لیں گے اور وہ ایک موڈ آف انکم جیسے میرا یہ بہت بڑا پیسیو انکم موڈ ہے یہ آپ کھو دیتے ہیں تو اس طریقے سے میں از اینویسٹر تھا اور میں ٹریڈر کنورٹ ہوا تو اگر مجھ سے کوئی پرسنلی پوچھتا ہے کہ بوس مجھے ٹریڈنگ کرنی ہے تو میں اس کو ہمیشہ یہ چیز ایڈوائز کرتا ہوں شروعات کے ایک سال ڈیڑھ سال کوئی ایک بلیو چپ کمپنی اچھی سی پکڑ دو جو تمہیں پسند ہو اس کے بارے میں تم نے پڑھا ہو تم جانتے ہو بلیو چپ کمپنی کوئی وہ نہیں اور ہر مہینے اس کے سٹاکس لینے لگ جاؤ کم سے کم ایک ڈیڑھ سال لو جب تم ایک ڈیڑھ سال لوگے تو تمہیں کیا ہے کہ جب آپ سٹاک لے لیتے ہیں تو آپ اس کو ٹریک کرنے لگاتے ہیں آج کہاں گیا آج گیرا کیا گیرا کیوں گیرا ساری اس کی انفرمیشن آنے لگ جاتی ہے تو آپ کو سٹاک کی چال پتا چلنے لگ جاتی ہے کیونکہ آپ انویسٹیڈ ہیں اس میں پہلی چیز دوسری چیز ہے جب آپ سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگا دیتے ہیں تو آپ انفرمیشن لینے لگ جاتے ہیں آپ کو نالج ہونے لگ جاتی ہے آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ ریسرچ ریپورٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں اچھا میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے سٹاکس مطلق ایک ہی لو اس سے ہوتا کیا ہے ڈائیورسیفیکیشن بہت بڑا ٹول نہیں ہے کوئی جب مارکٹ گرتی تو سب کچھ گرتا ہے تو جب آپ کے پاس ایک پٹیکولر سٹاک ہوتا ہے اور ہر ایک ریٹ پہ ہوتا ہے تو آپ کو کانفیڈنس ٹریکنگ سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کانفیڈنس بھی ہوتے ہیں کوئی سٹاک کھراب ہے جب تک کوئی بری نیوز نہ آئے اگر آپ کے کوئی کھرابی نیوز آجائے بلیو چپ میں کوئی فرادی ہو جائے کچھ ہو جائے تب تو آپ کو ایکزٹ کرنا ہے نہیں ہے تو آپ پڑھ رہا ہے تو آپ الیٹ رہی ہے بس پھر کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور ڈیڑھ دو سال میں آپ کے پاس اچھی کانفیڈی ہو جاتی ہے اسے سٹاک کی جب وہ کانفیڈنس آپ کے پاس ہو جاتی ہے اور وہ پرائس اوپر چل لاتا ہے فر ایکزامپل آپ نے سو روپے پہ خریدا ہے اور وہ ڈیڑھ سو دو سو روپے چلنے لگ گیا سٹاک تو آپ کا کانفیڈنس ایسے بھی بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے اس کو بیچا تو آپ کو پروفیٹی ہو تو اب جب آپ کے پاس کانفیڈی جادہ ہے تو ہر دن آپ کیا کر سکتے ایک پرٹیکلر پرائس پر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کل 180 کی کلوزنگ تھی آج 182 پر سیل کے لیے لگاتے بگ جائے گا تو 181 150 پر خرید لیں گے ہزار آج لگاتے ہیں پانچ سو آج لگاتے ہیں depending on the conditions جب آپ یہ کرنے لگ جائیں تو آپ کو intra day ایسا نہیں کہ ہر دن آپ بیچیں اور وہ نیچے آپ مل جائے گا لیکن جب آپ مہینے کا دیکھیں گے اگر 20 سیشن ہوتے ہیں تو 4-5 دن ہی ہوگا جب وہ آپ پرائس سے اوپر چلا جائے گا لیکن اگر آپ 50 پیسے یا ایک روپے نیچے لگا رکھا جیسی بھی سٹوک کا پرائس ہے تو مل جائے گا اگر 20 دن بھی مل گیا 20 دن میں مطلب 15 دن بھی مل گیا تو آپ کا پیسے کمائی ہو گئی جو آپ کی delivery چھوٹ گئی جس پرائس سے اوپر نکل گیا تو ٹھیک ہے آپ نے بہت نیچے خرید رکھا تھا کوئی اس میں issue ہے نہیں یہ بھی ہے کہ note ڈاؤن کر لیجے فر اگزامپل آج 182 پہ نکل گیا کسی دن وہ 180 پہ آتا ہے تو آپ پھر سے خرید لیجے اس کو اپنی delivery پھر سے بنا لیجے اور آپ کو tension نہیں رہی گی intraday کی طرح وہ position نہیں رہی گی یار لیا ہے نیچے کٹیں اوپر کٹیں stop loss کیونکہ جب یہ strategy form ہوتی ہے کہ آج آپ 182 پہ لگا رکھ بھائی ہاں چلو آج یہ 160 چلا ہو یہ 1.5% بڑھتا ہے تو 163 پہ 164 پہ لگا دیتے ہیں بیشنے کے لئے اگر بگ گیا تو 163 پہ اس کو خرید لیں گے اور نہیں بکا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اگر اوپر چلا گیا تو میری delivery چھوٹ جائے کیونکہ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ازا کم سے کم 20% اوپر یا 30% اوپر ہونے لگ جائے تب آپ ٹریڈنگ کرو نا آپ بیچیں گے پھر خریدیں گے پھر پھر آپ اس پہ کھیل سکتے پھر آپ اس پہ ٹیکنیکل چارٹس اپنے لگا سکتے جو آپ کر رہے اور دیکھیں کہ ٹیکنیکل چارٹس میں کیا ہو رہا ہے آپ اس کو compare کر سکتے پھر آپ option strategies لگا سکتے جب آپ پھر پھر رہتا 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 ہی ہے تو کوئی ہمیں فرق نہیں میری تو سو روپے کی خرید ہے تو اپنی covered call strategy لگاتا ہوں اور پھر میری monthly income ہوتی ہے میں آپ کو one of the ویڈیوز میں explain کرنے کوششش کروں گا کہ میں covered call strategies کیسے کرتا ہوں اور ان کو کیسے exist کرتا ہوں بٹ یہ میرا basic ہے اور اس monthly income ہوتی ہے کوئی اگر کہتا ہے کہ 90% لوگ مارکٹ میں پیسہ کما دیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 90% لوگ پڑھ کے نہیں آتے وہ ایک لالچ گریٹ سے آتے ہیں کہ پیسہ کمائیں گے آپ ایک سٹریٹی بنائیے آپ ایک سیمپل سی پات کو ڈیفائن کریے کہ مجھے یہ invest کرنا ہے یہ لگ ٹرم invest کرنا یہ لیتے جان ہے ایک پورٹفولیو بنے گا آپ کونٹی آئے گی ہوگی تو آپ کی ڈیریوٹیو کی سٹریٹی بھی بہت اچھی بنے گی آپ کچھ نہیں کریں گے آپ نے دیکھا کہ دو دن یا تین دن سٹوک آپ بہت بھاگ گیا ہے اب اگر فیوچر اوپر چلا گیا تو فیوچر میں پھر سی آپ کو لاؤس ہوگا تو آپ کے پاس اتنی کونٹی ہے بیش دیجئے گا اور اگر نیچے آ جاتا ہے تو فیوچر کور کیا آپ نے اپنا آیوریج اور نیچے کر لیا فر اگز ایک سٹوک لے رکھا سو روپے پہ میری آج کل وہ ٹریڈ کر رہا ہے اگر مجھے فیوچر میں پروفٹ ہو جائے گا میرا پروفٹ ہوا تو مجھے کوئی بیش مجھے سمجھ لوں گا آپ کو کوئی بھی بتا ہے کہ یہ trend لائن لگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو تو پریز آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ لیجے گا اگر مجھے اچھے خاصے کمنٹ ملے تو میں ایل میک ویڈیو آن دات آلسو کی کیسے میں اپنی منتلی انکم سٹاک مارکٹ سے کماتا ہو موسیقی 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 رہی